السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسٹ نمبر تین سو تریسی گنا قدر مفتیان کرام کے سوال کا جواب مفتی مسعود صاحب دھولیہ والوں کے قیاس کا جواب بھائی فارق بینگلوری کی کفری آباد رائیورنڈ مرکز کی سیاست خدبینی اور نفس پرستی سنہر خواب مومن کی فراست برطانیہ کے تبلیغی ساتھیوں کا امتحان دعوتی کام اور اس کا اسلوب الحمدللہ الحمدللہ وحدہو والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدہو اما بعد گنا قدر مفتیان کرام مکرمی مفتی ارشاد احمد صاحب قاسمی و ندوی کا سوال کہ مرکز نظام الدین کی شرعی حیثیت نصوص کی روشنی میں بیان ہو جواب مرکز نظام الدین بنگلے والی مسجد ایک دعوتی کام کا مرکز ہے اور وہاں سے سارے عالم میں جماعتیں بھیجی جاتی ہیں اور اسی طرح سارے عالم سے جماعتیں مرکز آتی ہیں جس کی وجہ سے ایک مرکزیت کا مقام رکھتی ہے جس طرح دعوتی کام اجتماعی کام ہے اس لئے اس مرکز کا ایک امیر مقرر ہوتا چلا آ رہا ہے وقت کی مناسبت سے جب مسلمان کسی کو اپنا امیر منتخب کر لیتے ہیں تو پھر وہ شخص امیر کہلاتا ہے سن اٹھراسو ستاون میں حضرت گنگوئی اور حضرت نانوتی رحمہ رحمہ اللہ کو انگریز سامراج سے نبر و آزمائی کرنے کے لئے شرعی امیر کی حاجت پیش آئی تو ان بزرگوں نے حضرت امداداللہ صاحب سممہ مہاجر مکی رحمہ اللہ علی کے ہاتھ پر بیعت کی اور انہیں اپنا امیر مان لیا اور حضرت نے اسے منظور کیا اسی طرح سن دوہزار سترہ میں منگلہ دیش کے ٹونگی کے اجتماع میں پینتیس لاکھ مسلمانوں کا مجموع جن میں تقریبا پچاس ہزار علماء اکرام اور سنتیس عرب ممالک کے مندوبین بھی تھے سب نے مولانا سعید صاحب کو امیر مان لیا اور حسب سابق حضرت جی کے خطاب سے سرفراز فرمایا یہ تو بات تھی تبلیغ سے متعلق عملے کی غیر تبلیغی عوام اور خواص کو یکجہتی و اتحاد قومی برقرار رکھنے کے لئے نصح حدیث کی روح سے علیکم بسواد العظم تم پر واجب ہے کہ میری امت کے سواد عظم کے ساتھ ہو جاؤ تو سب کے لئے ضروری ہے کہ مرکز نظام الدین اور اس کی امارت کے ساتھ ہو جائے اجتماع اور انگباد نے ثابت کر دیا کہ سواد عظم مرکز نظام الدین کی امارت کے ساتھ ہے جو مجموع اور انگباد میں جمع تھا وہ تو امت مسلمہ کا بمشکل تین فیصدی مجموع تھا ستانوے فیصدی لوگ تو حاضر بھی نہ ہوئے تھے اور یہ ممکن بھی نہ تھا کہ سارا عالم بے ایک وقت کیسے جمع ہو سکتا تھا جب تین فیصدی مجموع ایک کرڑڑ کے لگ بھگ ہو تو سو فیصدی کا کیا عدد ہوگا اس سے بہتر اور واضح ثبوت سواد عظم کا اور کیا ہو سکتا ہے عمرہ بدلتے رہے ہیں اور بدلتے رہیں گے یہاں جو یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ مولانا سعید صاحب کے شخصیت پرستی ہوتی ہے یہ الزام نہیں بلکہ صراحتاں بہتان ہیں الحمدللہ کہ ہم شخصیت پرست نہیں ہیں مولانا سعید صاحب کے شخصیت سے ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہم تو ان کی امارت کے شیدائی ہیں ہمارا دفاع امارت کے لیے ہے جس وقت جو بھی امیر ہوگا اس کی آہ و بگت ہوتی ہی رہے گی ہم لوگ انسانوں کے شہر میں رہتے ہیں مفتی مسعود صاحب دھولیا والے شرائیت کو ثابت کرنے کے لیے لکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد دو دن تک امارت نہ رہی تھی اس وقت دو دن بغیر امیر کی امارت کے مملکت اسلامی کا نظم و نسقون چلاتا رہا شرائی نے تو چلایا ہوگا جواب بہتی معصومانا جواب و تحقیق ہے ہم نے 383 قسطوں میں آپ امارت کو قبول فرما کر حق کے متلاشی اور حق پرست ہونے کا ثبوت دے دیجئے واللہ آپ کے رجوع الہ امارت کی وجہ سے عوام کے سنبھلنے کا سامان ہو جائے گا ہمیں بچپن میں پڑی ہوئی اکبر بادشاہ اور بیربل کی کہانی یاد آگئی اکبر نے کہا تالاب میں راج بھر پانی میں ٹھہر صبح میں انام دنگا بیربل ٹھہرا رہا صبح انام لینے حاضر ہوا تو ملا دو پیازہ جو بیربل کا رقیب ہوتا تھا اکبر سے کہا کہ حضور اتنی سرد رات میں بیربل نے رات پانی میں گزاری ضرور ہے لیکن تالاب کے سامنے والی جھوپڑی میں قندیل جل رہی تھی اس کی گرمی سے اسے کچھ نہیں ہوا بادشاہ نے انام دینے سے انکار کر دیا یہی کہانی آپ کے قیاس میں پائی جاتی ہے کہ خلیفہ سالس کی امارت کے اعلان سے دو دن قبل والی قیاسی روشنی آپ شرائیت کا جواز ڈھنڈے نکل پڑے ہیں حالانکہ نصوص قرآن اور حدیث اور صیرت طیبہ قسطوں کی شکل میں آپ کے ہاتھ میں ہیں فَأَمَّ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ ذَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَّبَهَ مِنْهُ بْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَبْتِغَاءَ التَّعْوِيلِ پس جن کے ڈلوں میں کجی ہے وہ تو اس کی متشابہ آیتوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں فتنے کی طلب اور ان کی مراد کی جستجو کے لیے فائدہ صاف ستری کھلی امارت والی بات کی مخالفت یہ تباہی اور بربادی کے سوا اور کیا لے آئے گی بینگلور کے فارق بھائی کا ایمان خطرے میں وہ خوراں توبہ کرے ایک بیان میں کسی کا جواب دیتے ہوئے بول رہے ہیں کہ اور انگاباد کے اجتماع کے مجمع کی کوئی حیثیت نہیں مندر کاشی میں اس سے بڑا مجمع ہوتا ہے تم بھی مسلمانوں کے مجمع کو کافروں کے مجمع سے تشبیح دینا کفر ہے صحیح حدیث میں من کفرہ مسلمن قد کفر جس نے مسلمان کو کافر کہا یقیناً کہنے والا خود کافر ہو گیا اور انگاباد کے اجتماع میں تو ایک دو ہزار نہیں بلکہ لاکھوں مسلمانوں کے مجمع کو جن میں تقریباً ایک لاکھ علماء کرام مندر کے غیر مسلم پوجا پاتھ کرنے والے مشرکوں کے مجمع سے تشبیح دے دی اللہ عیاض بللہ مخالفت میں بھی حدود اسلام پار نہ کرو اسی طرح سے غیبت بہتان حسد وغیرہ کسی حال میں جائز نہیں ہیں ان سے بچے توبہ کرے مفت میں کیوں اپنا ایمان برباد کرنے پر تلے ہوئے ہوں رائیونڈ مرکز کی سیاست رائیونڈ مرکز کی عالمی شورہ کے سیاسی کارنامے نمبر ایک پہلے عالمی شورہ بنائی اور مولانا سعاد صاحب نے قبول نہیں کیا نمبر دو شورہ بنانے والوں نے دارلوم دیوبن پر پریشر ڈالا کہ مولانا سعاد صاحب کے خلاف فتوہ صادر کر دو نمبر تین فتوہ مارکٹ میں آیا دنیا میں انتشار پھیلا نمبر چار باغی گروپ نے بلیک میل کرتے ہوئے مولانا سعاد صاحب سے کہا کہ شورہ کو تسلیم کرو یا پھر فتوہ کا سامنا کرو نمبر چھے شورہ تسلیم کر لو تو فتوہ منسوخ ہو جائے گا نمبر سانت دارلوم دیوبن والوں سے کہا گیا کہ تھوڑا انتظار کر لو عالمی شورہ قبول کر لی جائے گی مگر ایسا ہوا نہیں اور نہ قیامت تک کبھی ہوگا انشاءاللہ خود بینی اور نفس پرستی ہے دنیا بھر میں ہزاروں کی تعداد میں تبلیغ کے پرانے لوگ موجود ہیں تو پھر صرف فتنہ خبیصہ پاکستانی سیاسے عالمی شورہ کے دس بارہ آدمی ہی مرکز نظام الدین پر عالمی شورہ کے شکل میں قابض ہونا کیوں چاہتے ہیں اور وہ بھی دنیا تمام کے عالمی تبلیغ والوں کے رائے مشہوروں کے بغیر پروفیسر خالی صدی کی علی گڑی اور چند گجراتی قوم کے فتنے باز اسی طرح رائیون مرکز کے چار بدنام زمانہ مظاربہ مافیا والے تو سارا عالم نہیں ہیں فتنہ خبیصہ پاکستانی سیاسی عالمی شورہ والوں کا مکمل مکمک مکمکہ اور سازش ہی ان کی نیتوں کی خباست کو ظاہر کرتی ہے کہ یہ بول کچھ رہیں اور کرنا کچھ اور چاہتے ہیں اگر یہ عالمی شورہ کے میمبران اپنی نیتوں میں رتی برابر کا بھی خلوص رکھتے تو بجائے اپنی ذات کے عالمی شورہ کے لئے دوسروں کے نام پیش کرتے ہیں ان کا خود کا نام فہرست میں شامل کرنا ہی ان کی سیاسی بدنیتی اور فساد اور فتنے پرور سازشوں کی غمازی کرتا ہے ان تمام مشتہرین کی نیجی زندگی کا جائزہ لے تو ایک فرد بھی مخلص نہیں ملے گا علی گڑ کے پروفیرسرز کی سیاستوں اور شرارتوں سے کون واقف نہیں مسلم یونیورسٹی علی گڑ میں تباہی اور جنگ و جدل مچانے والے دو ہی گروپ تو تھے جن کا کام ہی آپس میں لڑنا جھگڑنا اور یونیورسٹی کی ساکھ کو غیروں کو خوش کرنے کے لئے خراب اور داغدار کرنا رہا ہے اور وہ دو گروپ تھے ایک صدی کی گروپ ایک نادری گروپ صدی کی گروپ کے لیڈر پروفیسر خالص صدی کی صاحب عالمی شورہ کے ایگزیکٹیو میمبر اور دوسرے مہارتی پروفیسر نادری علی خان صاحب جو مرکز نظام الدین میں ایک عرصے تک اپنی بزرگی کا سکہ چلاتے رہے ہیں جناب احمد لات صاحب کے جن کا کوئی دور دعوتی عمومی کام سے تعلق ہی نہیں رکھتا انہوں نے عمومیت کے ساتھ دعوتی میدان میں کوئی کام ہی نہیں کیا نہ ہی رگڑے کھائے کوئی صوبہ شہر یا تعلقہ اور قصبہ ان کے مجاہداد اور قربانی سے دعوتی کام پر کھڑا ہوا ہو دھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا یہ شروعی سے اوپر کے صف میں دکھائی دیئے ہیں درلم ندوت العلمہ سے فراغت کے بعد گجراتی مافیا جو اس وقت پورے مرکز نظام الدین پر قابض تھا احمد لات صاحب کو حضرت جی انام الحسن صاحب کا خادم خاص بنا دیا اور اوپر کی سطح پر کبھی تربیت تو کسی کی ہوئی نہیں اس لئے حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب اور حضرت مولانا علیمیہ ندوی نوراللہ مرکدہو مانے احمد لات صاحب کے نام پر مسلسل خطوط لکھتے رہے اور خط میں یہ بھی لکھ دیا تھا کہ احمد لات تو مرکز نظام الدین چھوڑ کر کبھی نہیں جانا اور کبھی کسی کے ہاتھ نہیں بھگ جانا خریدار بہت یاد رکھو اسے ہماری وسیعت سمجھنا ساری خلقت میں سے اس طرح کا خط صرف احمد لات صاحب ہی کو کیوں لکھا گیا ان اللہ والوں کی بصیرت نے تار لیا تھا کہ یہ احمد لات صاحب حضرت جی کی خدمت کرتے کرتے ایک دن خود حضرت جی بننے کے خواب دیکھیں گے اور اس خواب کی تکمیل کے لئے فتنے اور فساد برپا کر دیں گے واقعی اگر عالمی شورا مقبول ہو جاتی تو احمد لات کے حضرت جی بننے کی تمنا پوری ہو جاتی تھی اور اسے کوئی روک بھی نہیں سکتا تھا بلاخر ایک سال قبل دربار رسالت سے دھتکارے بھی گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک امتی کے خواب میں آ کر فرمایا کوئی ہے جو احمد لات کو مدینے سے باہر کر دے اس لیے کہ یہ شخص مجھے بہت عذیت پہنچا رہا ہے پھر رات و رات احمد لات صاحب مدینے طیبہ چھوڑ کر جدہ چلے گئے پھر اس تاریخ سے لے کر آج تک عمرہ نصیب نہیں ہوا ورنہ ہر چند مہینے میں عمرے ہوا کرتے تھے احمد لات صاحب مدینے جا کر سب لوگوں کا اعتماد بحال کریں ہم چیلنج کرتے ہیں کہ کوئی ایسا علاقہ ہمیں دکھلا دو کہ احمد لات صاحب کی محنت اور قربانیوں سے وہ علاقہ دعوتی کام پر کھڑا ہوا ہو مولانا رحمت اللہ صاحب نوراللہ مرکدہو نے مدراز کو کھڑا کیا دعوتی کام پر وہاں کے لوگ احسان مند ہیں مولانا رحمت اللہ کے فضل کریم بھائی نوراللہ مرکدہو نے تقریبا پاؤ ہندوستان کو دعوتی کام پر کھڑا کیا مولانا ینس صاحب نوراللہ مرکدہو پونہ والوں نے سارے مہاراشتر کو زمین پر دوسرا میواد بنا ڈالا مولانا عبدالغنی صاحب نوراللہ مرکدہو نے احمدباد اور اطراف کو کھڑا کیا ہمارے حافظ محمد پٹیل صاحب نوراللہ مرکدہو نے نہ صرف انگلینڈ بلکہ سارے یوروپ اور امریکہ کو کھڑا کیا بھائی پہاڑیہ صاحب نوراللہ مرکدہو نے ساؤت افریقہ اور دیگر علاقوں کو کھڑا کیا بڑے سعید بھائی نوراللہ مرکدہو نے بھوپال اور مدیہ پردیش کو کام پر کھڑا کیا مرہوم مشیر خان صاحب امراوطی والوں نے برار اور مہاراشترہ کو کام پر کھڑا کیا فاتحین کی ایک نہ بھولے جانے والی داستان ہیں زمین کے خطے قیامت کے دن گواہ بنیں گے قومیں انہیں یاد کرے گی اور یاد رکھے گی فتنہ خبیصہ پاکستانی عالمی شورا اور اس کے فتنے اور وربادی کو بھی دنیا یاد رکھے گی اور علاقے کے علاقے حشر میں گواہ بنیں گے کہ اہل مرکز رائون اور احمد لاد صاحب اور ان کی یہ شورائیت نے بھی کچھ علاقوں کو کھڑا کیا ہاں کیا ہے ضرور کیا ہے اور آخر کیا کیا یہ کیا کہ سو سالہ علیات رحمت اللہ لے والی تبلیغی کام اور تبلیغ والوں کی بربادی اور تباہی کے لئے فتنے خبیصہ پاکستانی سیاسی عالمی شورا کو کھڑا کیا مسجد مسجد گھر گھر بھائی بھائی کو تفرقہ اور فتنے پر کھڑا کیا قیامت تک لوگ اس فتنے خبیصہ پاکستانی سیاسی عالمی شورا کو اور اس کی تباہی کا اور گھر گھر پھوٹ اور اختلاف کو یاد رکھیں گے بھول نہیں پائیں گے سنہیر خواب ٹوٹنے پر بڑا درد ہوتا ہے حضرت جی انام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ کے بعد بظاہر اب اگر کسی کے حضرت جی بننے کی باری تھی تو صرف احمد لارڈ صاحب ہی کی باری تھی کوئی اور تو دکھائی نہیں دیتا تھا مولانا ابراہیم صاحب دیولاد آمد و برکاتہ ہم تو خاموش طبیت وہ بیچار احمد لارڈ صاحب کے سامنے کیا کر سکتے لیکن قدرت خداوندی کو جوش آیا اور اس نے اچانک ایک پرکیف موڑ لیا اچانک کل کے لڑکے کم عمر کمزور ناتوان یعنی مولانا سعید صاحب زید مجدہ کھڑے ہوئے اور کس کو کیا خبر تھی کہ وہ اس طرح سے اُبھریں گے اور ان کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یوں نصرت اور مدد کی جائے گی اور یوں ان کے اندر اپنے اسلاف کی حمیت اور صدیقیت امند آئے گی ورنہ یہ تبلیغ سیاسی مافیا کبھی کا مولانا سعید صاحب کو بھی دائیں بائیں کر ڈالتا جس طرح ان کے والد ماجد حضرت مولانا حارون صاحب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ کیا گیا مولانا سعید صاحب کا یوں اچانک اُبھر کر سامنے آنا اور انہیں دو سو ایک ملکوں والوں کی طرف سے امیر تسلیم کیا جانا کام کی امارت کا مل جانا اور کام کو علم و بصیرت اور صیرت مبارکہ کی ترتیب پر لانا اور سارے فتنوں کے سامنے ڈٹے رہنا یہ وہ باتیں ہیں کہ جن کے سبب احمد لارڈ صاحب کے پچاس سالہ خوبوں اور منصوبوں پر پانی پھر گیا اور سنہیر خوب مٹی کے ڈھیر میں تبدیل ہو گئے مومن کی فراست اتقو من فراست المومن بیئنہو ینظر من نور اللہ حسن درجے کی روایت ہے مومن کی فراست سے ڈرو اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے پاکستان کی پیدا شدہ سیاسی عالمی شورا کو اگر قبول کر لیا جاتا تو اسی وقت ہندوستان میں مرکز نظام الدین کو تالہ لگ جاتا اللہ نے ہمارے امیر و سالہ رضی مولانا محمد صعید صاحب دامت و برکاتہوں کو وہ فراست مرحمت فرمائی کہ انہوں نے اس فتنے خبیصہ پاکستانی سیاسی عالمی شورا کو ایک پل کے لیے بھی قبول نہیں کیا باطل طاقتوں کے ماہرین سیاست لوگوں کے نماغ کی ایک مکمل سادش تھی کہ احمد لات تمہیں کچھ کہنے اور کرنے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہیں گی بس مولانا صعید صاحب سے اس عالمی شورا والے پرچے پر دستخط کروا لو تو دوسرے دن ہی مرکز نظام الدین کو تالہ لگ جائے گا اس لیے کہ مولانا عزاد صاحب رحمت اللہ علیہ نے ڈاکٹر ولب بھے پٹیل کو ساتھ لے کر حضرت جی عصف صاحب رحمت اللہ علیہ سے ایک قرار نامہ لکھوایا تھا کہ مرکز نظام الدین کا پاکستان کے لوگوں سے کوئی تعلق نہیں رہے گا اور نہیں کوئی پڑوسی ملک کا آدمی مرکز نظام الدین کا رقب اور ممبرشیپ اختیار کر سکے گا مولانا عزاد صاحب نے استقامت کے ساتھ ڈڈ گئے اور عالمی شورا کو تسلیم نہیں کیا جب دہلی لوٹے پھر اس اقرار نامے کا علم ہوا بغیر علم کے ڈٹے رہنا یہ کرامت سے کم نہیں خدا نخواستہ عالمی شورا کو اگر تسلیم کر لیا جاتا تو ہندوستان کی حکومت مولانا عزاد صاحب کو دشمن ملک کا ایجنٹ ظاہر کر دیتی اس طرح سے مرکز نظام الدین بند کر دیا جاتا اور مجبورا مرکز رائیوانڈ والوں کی پچاس سالہ سیاست کامیاب ہو جاتی پھر احمد لارڈ صاحب حضرت جی بن جاتے اور مولانا تاریخ جمیل صاحب مولانا عمر فالنپوری کا کردار ادا کرتے اور نئیم بڑھ صاحب اور میڈیا والوں کی چاندی نکل آتی برطانیہ والوں کا امتحان اب سب سے کٹھن امتحان اہل برطانیہ کے تبلیغ والوں کا ہے جولائی دوہزار اٹھرہ فتنہ خبیصہ پاکستانی سیاسی عالمی شورا کا اجتماع ہونے والا ہے اس اجتماع کا مقصد برطانیہ کے تبلیغ والوں کو مرکز نظام الدین کی امارت سے بدزن کرنا اور دور کرنا اور فساد اور فتنہ برپا کرنا ہے چند مہینوں قبل اس کی ابتداء ہو چکی پہلی جماعت نئیم بڑھ صاحب کی آئی پھر ڈاکٹر حمجد صاحب کی جماعت پھر مولانا تاریخ جمیل صاحب پھر مولانا خرشید صاحب اب بھائی سعید انور اور بھی بہت سے کافلے آتے رہیں گے ہو سکتا ہے کہ حاجی صاحب دامت بھرکاتوں کی بھی اٹھا لائیں سنائیں کہ مولانا احسان الحق صاحب بھی آنے والے ہیں اگر ہم واقعی دعوتی فکر رکھتے ہیں تو ان سیاسی شرائیت والوں سے خود کو اور اپنے ساتھیوں کو دور رکھنا ہوگا اور خود کو عالم مرکز نظام الدین اور وہاں کی ترتیب سے جوڑے رکھنا ہوگا عزت اور عظمت دعوتی کام کو دینی چاہیے اور جو مرکزیت سے جوڑے ہوئے مرکز نظام الدین کی ہدایات پر حضرت جی مولانا سعید صاحب کی امارت کو تسلیم کرتے ہوئے کام کر رہے ہیں وہ بزرگ ہمارے لئے قابل قدر ہے اور جو بغاوت کر رہے ہیں شرائیت کے دعوے دار ہیں اگر وہ وقت کے کتب اور عبدال بھی ہوں تو قابل ستائش اور قابل عظمت نہیں ہیں اس لئے کہ امت مسلمہ میں فساد پھیلانے والے امت مسلمہ کی اجتماعیت کو برباد کرنے والے سیاسی اور نفس پرستی کی تبلیغ کرنے والے لوگ ہیں شریعت سے ان کا کوئی تعلق نہیں اب برطانیہ والوں کی آزمائش کا وقت ہے کہ امارت کے ساتھ کھڑے ہوں کمونیزم والی شرائیت کا انکار کرنا ہوگا دونوں کے ساتھ نہیں چل سکتے اسے مداہنت کہتے ہیں اور مداہنت عین نفاق ہے اور ہر نفاق کفر ہے جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی مومن ہیں اور جب اپنے شیطان نمہ تخریب کاروں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ہیں مسلمانوں سے ملنا جلنا تو یہ ایک قسم کا مزاق ہے تمبی یہ دوہری پولیسی ہی اصل میں نفاق ہے اس سے بچے بغیر اپنے ظرف اور ضمیر کی صفائی ممکن ہی نہیں ہے اور دوہری مزاج رکھنے والا اللہ کی پہچان سے محروم کر دیا جاتا ہے ہم ہر رشتہ دار اور دوست اور مہربان کی محبت کو اللہ رسول اور دعوتی محنت کی صداقت کے خاطر قربان کرنے کا اعلان کرتے ہوئے الحب فی اللہ والبخص فی اللہ والی حدیث پر عمل پیرا ہے ہمارا دل رو رہا ہے مگر ہم کس حال میں ہیں کس حال میں بھی اپنی ان کوششوں کو روکیں گے نہیں ہمارا دل رو رہا ہے مگر ہم کسی حال میں بھی اپنی ان کوششوں کو روکیں گے نہیں علی اللہ توکلت وعلیہ المشتکا وعلیہ التقلان ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمين موسیقا